موسیقی ٹی ٹیسٹ کے نتائج کر استعمال کر سکتے ہیں گزشتہ سال جولائی میں اسٹریلی محکمہ داخلہ نے ٹی او ای ایف ایل سکورز کی منظوری کو عارضی طور پر روک دیا تھا اور مکمل جائزہ لینے کا عمل شروع کیا تھا تہم محتاط گورو خوز کے بعد ٹیسٹ آف انگلیش ایس فورن لینگویج سکورز کو اب دوبارہ ویزا درخواستوں کے لیے درست دستاویزات کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے جو کہ فوری طور پر محصر ہے ایک میاری ٹیسٹ ٹی او ای ایف ایل کیا ہے ٹی او ای ایف ایل ہے جو گیر مقامی زبان بولنے والوں کی انگریزی زبان کی محارت کو جانچنے کے لیے تیار کیا گیا ہے یہ اسٹریلیا کی تمام یونیورسٹیوں سمیت عالمی سطح پر یونیورسٹیوں اور عداروں کی طرف سے وسیع پیمانے پر پہچان رکھتا ہے اسٹریلیا کے ویزوں کے لیے ٹی او ای ایف ایل سکورز اسٹریلیای ایمیگریشن کا حکم ہے کہ درخواست دہندگان انگریزی زبان محارت کی ایک خاص حدہ کا مظاہرہ کرے تاکہ مؤثر مواصلات اور اسٹریلیای زندگی میں رہن سہن کو یقینی بنایا جا سکے ٹی او ای ایف ایل سکورز جمع کروانا اس ضرورت کو پورا کرنے اور ویزا کے درخواست کو تقویہ دینے کے لیے ایک ذریعے کا کام کرتا ہے انگریزی زبان کے متبادل ٹیسٹ اسٹریلیا دیگر انگریزی زبان کی محارت کے امتحانات کے سکور کو بھی تسلیم کرتا ہے جن میں بینل قوامی انگلیش لینگویج تیسٹنگ سسٹم پیرسن ٹیسٹ آف انگلیش کیمبرج انگلیش او ایٹی شامل ہیں اسٹریلی حکام کے جانب سے ٹی او ای ایف ایل کی منظوری کو دوبارہ شروع کرنا ویزا کے طریقہ کار کو آسان بناتا ہے جس سے بینل قوامی طلبہ پیشاور افراد اور تارکین وطن کے لیے آسانی ہوتی ہے جو اسٹریلیا میں اپنا کریئر شروع کرنا چاہتے ہیں